اسلام علیکم میں ایڈوکیٹ منا شریف مرزا اور آج میں جیس سوالے سے انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کرنے والی ہوں وہ انفارمیشن کچھ ہی سوالے سے ہے کہ اگر جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے اوپر کیس فائل کرتی ہے ہرچے کا ہو گیا یا سمان جہیز کا یا حضبہ نے اطلاق دے دی یا عورت نے ہلا لے لیا تو وہ کیا کرتی ہے وہ بچوں کا ہرچہ کلیم کرتی ہے یا سمان جہیز جو اس کا ہوتا ہے وہ کلیم کرتی ہے یا حق میر جو ہے وہ دیم ہو گئی ہے ٹھیک ہے یا فار ایکزمپل کے اس کا گس تھا سمان جہیز کا ٹھیک ہے اور ساتھ میں سمان جہیز کے وہ لسٹ لگائے گی کہ سمان جہیز آپ نے یہ دینے کیا اگر نہیں دیں گے تو اس کے ریپلیس میں آپ نے الٹرنیٹیو جو ہے وہ الٹرنیٹیو میں آپ نے پرائس پے کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ جو امانٹ تھی وہ ڈگری ہو گئی ہے یا حق میر تھا وہ ڈگری ہو گیا تو اب ہزمنٹ جو ہے ہے اس نے وہ اماؤنٹ تو پی کرنی ہے جو ڈگری شدہ ہے ٹھیک ہے تو اب یا تو وہ بہت زیادہ گریب ہے یا وہ پی نہیں کر سکتا تو وہ ہزبین یہ سوچ رہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ ایک سال کی سزا جو ہے وہ کاٹ لیتا ہوں کیونکہ جب بھی اماؤنٹ فیملی لا میں ڈگری ہوتی ہے تو میکسیم ایک سال کی سزا ہے جو کہ اس بندے نے کاٹنی ہوتی ہے اگر اس کے حلاف جو ہے اماؤنٹ ڈگری ہوئی ہے تو ٹھیک ہے تو اب جو ہزبینڈ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے یا وہ بندہ جس کے اگنسٹ ڈگری پاس ہوئی ہے کہ میں ایک سال کی سزا کارڈ لیتا ہوں تو کویسٹن میں یہ ہوتا ہے لوگوں کے جی اگر ہم نے ایک سال سزا کارڈ لی تو وہ جتنی بھی اماؤنٹ ڈگری ہوئی ہے ہمارے حلاف تو کیا وہ ہتم ہو جائے گی یا ہمارے اوپر کوئی لابلٹی رہے گی یا نہیں رہے گی اگر عورت نے آپ کے اوپر کیس کی اماؤنٹ ڈگری ہو گئی ہے تو جو ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایک نینٹین سکسٹی فور کی سیکشن تھرٹین ہے وہ ہے اگزیکوشن کے والے سے کہ جس کورٹ نے ڈگری کی ہوتی ہے اس میں آپ درہاز دیں گے کہ جو ڈگری ہوئی ہے اس کی اب اگزیکوشن کروائی جائے ٹھیک ہے تو اب جو بندہ ہے جس کے حلاف ڈگری پاس ہوئی ہے وہ عدالت میں آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں تو اماؤنٹ پا نہیں کر سکتا تو عدالت کے پاس یہ احتیار ہے کہ وہ اسی وقت بھی اس کی گرفتاری اگر پھر اس کے حلاف جس کے حلاف مطلب پھر ڈگری پاس ہوئی ہے اس کو پھر نوٹس جائیں گے وہ عدالت میں آئے گا تو آ کے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں یہ اماؤنٹ پا نہیں کر سکتا تو اس کی گرفتاری کا جو ہے وہ اگر نہیں آتا تو اس کے حلاف وارعنٹ نکلائیں گے یا اگر اس بندے کے پاس پراپٹی ہے موویبل یا ایمویبل کسی بھی قسم کی ایمویبل مذہب کی کوئی زمین وغیرہ یا موویبل میں اس کے پاس کوئی گاڑی ہے یا کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے تو اس کو کرک کر لیا جائے گا ٹیچ کر لیا جائے گا تو اس کو سیل اوٹ کر کے جو اماؤنٹ ڈگری ہوئی ہے وہ پیک کرنی ہوگی تو اب اگر ایک بندے کی گریفتاری کارڈر ہو گیا ہے اس کو آریسٹ کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے سزا اس کو سنا دیئے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک سال سزا Britannia کاٹنی ہے اب جو س کے پیچھے وارثان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اماؤنٹ پے کرنے کو تیار اب بھی سزا ایک مہینہ سے تو مہینے ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جو پیچھے وارثان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو دگری ڈگری آرٹiao پے کرنے کو تیار ہے تو وہ پیک کرتے ہیں تو اس وقت اسرو اپوسی ہی کا آرڑر ہو جائے گا یا اگر کچھ اماؤنٹ پے کرتے ہیں کہ جو ہم پیک کر دیتے ہیں پر سنٹر ف کوئی بندہ آتا ہے اور زمانت دیتا ہے ٹھیک ہے یا اپنی پراپٹی کا وہ ثبوت لگاتا ہے کہ کال کو اگر اس بندے نے یہ جو ڈیمیننگ اماؤنٹ ہے یہ پیر نہ کی تو اس کی جگہ یہ جو میں نے پراپٹی ساتھ میں ایز زمانت کی طور پر پیش کیا ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اٹیچ کر سکتے ہیں سیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ زمانت دے کے بھی پھر مطلب کہ جو زمانت آپ دیں گے یا کچھ اماؤنٹ پے کریں گے تو اس کے ہائی کارڈر ہو جائے گا تو اگر جو بندہ ہے جس کے حلاف ڈگری پاس ہوئی ہے اس کے آپ نے زمانت دی لیکن وہ بائی جب نکلا ہے تو پھر آپ وہ پیر نہیں کر رہا تو لیابیلٹی اس بندے کے اوپر آئے گی جس نے زمانت دی ہوئی ہوگی اب آتے ہیں اس ٹاپے کی طرف کے اگر ایک بندے کو سزا ہوئی اس نے ایک سال پورا سزا سزا کاٹ لی اب وہ واپس آیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کیا اس کے اوپر لیابیلٹی ہے جو اماؤنٹ ڈگری ہوئی تھی اس نے اتنی اماؤنٹ پے کرنی ہے تو کیا وہ پے کرنے کا ذمہ دار ہے آگے ان فیوچر یا لائف ٹائم اس کے اوپر سے لیابیلٹی ہتم ہوگی ہے دیکھیں سزا اس کو دوبارہ نہیں ہو سکتی ایک سال اس نے سزا کاٹ لی ٹھیک ہے اب زندگی میں اسے دوبارہ سزا بانی ہوگی لیکن جو لیابیلٹی ہے نا اس کے اوپر کہ اس نے اتنی اماؤنٹ پے کرنے وہ رہے گی کل کو وہ پراپٹی لیتا ہے یا کوئی بھی آئیٹم وہ بناتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو جس کی فیور میں ڈگری ہوئی ہے وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں دعالت میں کہ جی یہ بندے کے نام پر یہ پراپٹی ہے یا یہ مووے بل پراپٹی اس کے پاس ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس چیز کو پھر سے وہی پراسس کے سیل آٹ کر کے تو وہ اماؤنٹ وہ جو ہے وہ آپ نے وہ انٹیکٹ رہے گی آپ نے وہ جو لیابیلٹی آپ کے اوپر ہے نا ماؤنٹ پے کرنے کی وہ رہے گی ہاں لیکن آپ کو دوبارہ سزا نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور یا پھر اگر بچوں کے حرجے کا کیس تھا تو آپ نے سزا بھی کاٹ لیا تو جو دادہ ہے ٹھیک ہے اگر وہ فائنینشلی سٹرانگ ہے تو اس کے اوپر لیابیلٹی آئے گی پھر دادہ نے پے کرنا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر آپ کا کوئی کیس ہے کسی بھی قسم کا تو جو میرا وارٹس ایپ کا نمبر دیا گیا وہاں موز سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو انسلٹینسی چاہتے ہیں تو تب بھی وارٹس ایپ کا جو نیچے نمبر دیا گیا وہاں موز سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کنسلٹینسی فی پی کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے تو کہیں نیچے کمنٹ باکس میں پوچھئے گا تھنکیو بہرمچ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی